اسلام علیکم دوستو دیسی شہدہ شکیل ہے آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں دوستو ابھی دہا آپ نے دوسری ویڈیوز دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو آپ ہمارا چینل ویزٹ کریں اور وہاں پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو اپنے آپ آس کتابیں رکھ لیا کریں دوستو میں کتاب اسے بھی پڑھا رہا ہوں تو آج ہم جارے کر رہے ہیں ایکسرسائز ایکسرسائز 1.3 کے question number 1 ہے یہ chapter 1 کے لیے ہے دوستو class 12 کے لیے تو ہم نے پیچھے بھی اس کے ایکسرسائز 1.2 1.1 کیا ہے اور proof کی بھی کیا ہے تو آج ہم اس کے ایکسرسائز کو کریں گے ایکسرسائز میں first question جو ہے آپ کے پاس بالکل simple question ہے x approaches to 3 limit x approaches to 3 2 plus 4 یہ limit x approaches to 3 means یہ ہے کہ x کی value approximately 3 کے قریب قریب ہے تو ہم کیا کریں گے جب بھی آپ limit put کریں گے تو limit کے لیے جو x approaches جتنے بھی value ہوگی وہاں پر آپ وہ put کر دیں گے تو 2 into 3 آجائے گا plus 4 یہ short question ہے دوستو 6 plus 4 answer آپ کے پاس کیا آجائے گا 10 تو یہ ہے اس کا answer ہے دوستو اسی طرح سے اس کا part second ہے دوستو limit x approaches to 1 3 x square minus 2 x plus 4 اس کو اگر ہم limit put کریں تو limit آپ کے پاس کیا آجائے گا 3 1 square minus 2 into 1 plus 4 تو آپ کا کیا آجائے گا 3 minus 2 plus 4 کترہ بن جائے گا 7 minus 2 answer آجائے گا آپ کا part 5 بس اتنی سی بات تھی تو دوستو تو اس کا آپ کے پاس third question ہے limit x approaches to 3 یہ دوستو میں اس لیے آگے پیچھے کر رہا ہوں دوست questions سارے question کرانے ہیں تو اس وجہ سے ہم put کر دے ہیں تو x approaches to 3 ہے تو x کی جگہ 3 put کر دیں گے 3 square plus 3 plus 4 کتنا آجائے گا 9 plus 3 plus 4 آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ دوستو 9 plus 3 12 12 plus 4 16 16 under root کس کے برابر آتا ہے 4 کے plus minus 4 لکھیں لکھیں آگے ہے دوستو آپ کے پاس question number 4 وہ سمپل سا ہے آپ کے رہنگ لیں گے تو question number 6 میں کر دیتا ہوں 4 and I 5 part خود کر لیں گا دوستو x approaches to minus 2 ہے کہتے ہیں 2 x 3 power plus 5 x 3 x minus 2 سمپل سا ہے x کی جگہ کر جگہ پر آپ کیا کر پوٹ کریں گے minus 2 2 into minus 2 power 3 5 into minus 2 3 into minus 2 minus 2 اب جب power order number ہو یعنی talk number 3 5 7 تو آپ کے پاس یہ جو ہے minus دوبارہ ویسے کا ویسے آئے گا تو یہ minus میں answer رہے گا 2 power 3 کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس 8 minus 5 into minus 2 اور 3 into minus 2 minus 2 یہ جو آپ نے solve کے لیے ہیں دوستو آپ ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ minus 2 multiply by 8 minus 16 آتا ہے minus minus plus ہو جائے گا 10 آ جائے گا یہاں پر minus 6 آتا ہے minus 2 آتا ہے یہاں پر کتنا بجھے گا minus 6 minus 16 تو ہے 10 gap minus 6 minus 8 minus سے minus cancel یہ آ جائے گا 3 by 4 answer آپ کے پاس کیا بنے گا 3 by 4 یہ اس کا question number 1 تھا دوستو question number 2 بھی ہم کریں گے اس میں آپ نے question number 1 میں وہ کہہ رہا تھا evaluate each limit by the using theorem of limits یعنی theorem of limit کیا ہے آپ اور کسی کو الہدہ الہدہ limit دے سکتے ہیں تو اب میں نے ڈریکٹ ہی limit لگا دی ہیں دوستو آپ الہدہ الہدہ limit بھی لگا سکتے ہیں x کے لیے limit لگائیں x چمال x کے لیے limit لگائیں سب کے لیے limit لگا سکتے ہیں دوستو الہدہ الہدہ کر کے تو امید ہے آپ کو سمجھا گئے دوستو اب پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں آپ کو سمجھا گیا ہےedo